اصلاح شراب رامدگی کیس اسلامباد کی مقامی عدالت کا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے آج پیش کرنے کا حکم اسلامباد پلیس کو وزیراعلا قیبر پختنگا کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری محصول ایسے چوتھانہ بارہ کا ہو کو وارنٹ گرفتاری کی فوری تعمیل کا حکم وارنٹ گرفتاری پر علی امین گنڈاپور کے ڈی آئی خان کے گھر کا پتہ بھی درش طبیعت ناسازی کے باعث علی امین گنڈاپور کا آج عدالت پیش نہ ہونے کا فیصلہ وزیراعلا کا زمانت کے اسلامباد کے مقامی عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ سردار اختر مہنگل کو منانے میں حکومت اور اپوزیشن دونوں ناقام رانہ سناولہ کے قیادت میں حکومتی وقت اختر مہنگل کو منانے پہنچا وفت میں رانہ سناولہ، تاریخ فضل چہدری، عثمان بادینی، اجاز جاکرانی اور خالد مقصی شامل تھے اپوزیشن وفت میں بریسٹر گوھر، اسد کیسر، راوف حسن اور دیگر شامل تھے اختر مہنگل کا استیفہ واپس لینے سے انکار کہا انہوں نے مجھے قائل نہیں کیا میں نے انہیں قائل کر لیا استیفہ واپس لینے کا فیصلہ نہیں کیا بلوچسان کے حالات سنگین نویت کے ہیں فیصلہ واپس لینا مشکل اب بات چیت کا وقت گزر چکا بلوچسان کے اصل مسائل کو کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا بلوچسان کے اصحصال کا مسئلہ ہر حکومت میں اٹھایا وفاق حکومت بلوچسان کے مسائل سمجھ نہیں پا رہی میں نے کسی مشکل زبان میں بات نہیں کی وزیراعظم نے تین مرتبہ سملی کے فلورٹ پر مذاکرات کی دعوت دی ہمیشہ کی طرح بانی پی ٹے کا جواب نام آیا مشیر وزیراعظم رانہ سناولہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو کوئی منڈیٹ نہیں دیا محمود خان اچکزئی دل سے مذاکرات کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں محمود اچکزئی اور مولانا فضل الرحمن سے بات ہوتی رہتی ہے دو ہزار اٹھارہ کی لیکشن میں دان لی کے باوجود ہم نے ملک کی خاطر آپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دی اختر مینگل کے تحفظات سنیں وزیراعظم کو بھی آگاہ کریں گے اور متعلقہ حلقوں کو بھی اختر مینگل سے پارلیمنٹ میں رہنے کی درخواست کی امید ہے سردار اختر مینگل اپنا اسطیفہ واپس لے لیں گے بلوچستان کے لیے جتو جہود جہاری رکھیں گے اسطیفہ واپس لینے کی نظرسانی پٹیشن دائر کر دی بانی پیٹے کی چھے اور بشا بی بی کی ایک مقدمے میں عبوری زمانتوں میں انیس ستمبر تک توسیح بانی پیٹے کی ویڈیو لنک پیشی ناکرانے پر جیل حکام کا جواب جمع ناکران کرایا جا سکا ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے سمات کی وکیل بانی چیئرمن پیٹے کی عبوری زمانت میں توسیح کی استعداد منظور عدالت نے جیل حکام سے ویڈیو لنک پر حاضری نا لگوانے پر دوبارہ ریپورٹ طلب کر لی وزیرالہ خیبر پختونقہ علی امین گنڈاپور کے خلاف غلط افیار درج کی گئی بریسر سیف کہتے ہیں علی امین گنڈاپور مختلف عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں گورنر غیر ضروری بیان دے رہے ہیں فیصل کریم کنڈی کے پاس کچھ ہے نہیں کرپچن کے الزامات پر تحقیقاتی کمیٹی نے ایک وزیر کو نکالا گورنر بغیر کسی ثبوت کے وزیرالہ پر الزامات لگا رہے ہیں ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں انتظامیاں وزارت داخلہ چھوٹی چیزوں پر بڑا تاثر دیتے ہیں محمود اچکزی کی زیرست دارت پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جلاس جلاس میں آٹھ ستمبر کو ہونے والے جلسے کی حکمت عملی اور ایوان کی آئندہ کی کارروائی پر مشاورت عصد کیسر نے کہا پورے ملک میں نکلنے کا فیصلہ کر لیا جلسے ہوں گے بلوچستان کے مسئلک کو حل کرنے کی ضرورت ہے محمود اچکزی نے کہا آل پارٹیز کانفرنس بولائیں گے مطالبات نہیں ماننے کہے تو ملگی رہت اجاز کریں گے بلوچستان میں کیا حالات چل رہے ہیں اور ہم ہس رہے ہیں اوریا مقبول جان کی درخواست زمانت پر سمات لاہور آئی کوٹ نے ایف اے سمیر دیگر حکام کو نوٹیسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا سمات غیر مہنہ مدت تک ملتوی ایف اے نے اوریا مقبول جان کے خلاف نفرت انگیز مواد پھلانے کا مقدمہ درشکہ رکھا ہے صحبائی وزیر اطلاعات حضمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف کاروے کی درخواست لاہور آئی کوٹ میں سمات عدالت کا ایف اے ریپورٹس پر اظہار ناراضی بتا دیں تفتیش کر سکتے ہیں یا نہیں چیف جسس کا ایف اے ٹیم سے سوال ہم کسی اور کو تفتیش کی ہدایت کر دیتے ہیں مشروع کر کے بتا دیں چیف جسس کے ریمارکس وکیل وفاقی حکومت نے بتایا کہ فلک جوید کا گھر لوگ تھا گھر کے باہر نوٹس سویزہ کر دیا تھا فلک جوید اس وقت ٹی پی ہاؤس میں موجود ہیں کیا ایف اے کے دائرہ اختیار پنجاب کی حد تک ہے کیا جس جگہ کا ذکر کیا گیا ہے ٹی پی ہاؤس آپ نے چھاپا مارا آپ کی ٹیم میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو پہلے آگے انفرمیشن دیتا ہو چیف جسس کا سوال کیا آپ کی پی ہاؤس کے اندر داخل ہوئے تھے کی پی ہاؤس میں کہاں تک اندر گئے تھے مہنگائی کے مارے عوام کے لیے خوشخبری یوٹیلٹی سٹورز پر سات سو زائد اشیاء کی قیمتوں میں کمی تمام برینڈز کے گھی اور کوکنگ آئل چھے سے ایک سو پچانوے روپے تک سستے کر دیا گئے ملک پاوڈر اور پیکٹ دودھ کی قیمتوں میں تین روپے سے ایک سو سترہ روپے تمام برینڈز کی چاہ کی قیمتوں میں تین سے سو روپے تک کمی کر دی گئی روح افضاء اور جامشیری تیرہ روپے سے چالیس روپے تک سستے چٹ پٹے مسالہ جات کے پیکٹ نو روپے سے بیس روپے تک سستے اکھیر میکس بارہ روپے ٹماٹر کیچپ پچاس گرم مسالہ پچیس روپے سویہ سوز کا پیکٹ چوبیس روپے سستہ کر دیا گیا نئی قیمتوں کو فوری طور پر نافذل عمل کر دیا گیا ترجمان یوٹیلٹی سٹورز کا کہنا ہے کہ دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی کے لیگدامات اٹھایا جا رہے ہیں یوٹیلٹی سٹورز پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سبسیڈی فیلحال بند ہے ملک میدان ملکی میدان تیار نہ ہو سکے پاک انگلینڈ سیریز یو اے یا سر لنکا منتقل ہونے کا امکان پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیس ساتھ سے گیارہ اکتوبر تک ملتان دوسرا پندرہ سے انیس اکتوبر کراچی جبکہ تیسہ چوبیس سے اٹھائیس اکتوبر تک راولپنڈی میں شیڈول ہے داہور اور کراچی کی طرح راولپنڈی سٹیڈیم میں بھی تعمیراتی کام ہوگا ریپورٹس کے مطابق سیریز کے لیے اگر کام روکا گیا تو چیمپنز ٹروفیس سے کبھل سٹیڈیمز کی تیاری مزید چیلنج بن جائے گی انگلینڈ سے شائکین کے گروپ کے بھی پاکستان آنے کی توقع ہے کراوڈ کے بغیر میچز کرانا بھی ممکن نہیں ہوگا انگلینڈ کرکٹ بورٹ کے مشاورت سے فیصلہ آئندہ چند روز میں کیا جائے گا